سی لینگویج دنیا کی پاپولر لینگویجز میں شمار ہوتی ہے کو سیرا 2023 کے مطابق سی لینگویج ٹاپ فور لینگویجز کے اندر شمار ہوتی ہے سی لینگویج کو لکھنے کے لیے ہمیں اس کا سٹائل کو اپنانا پڑتا ہے جس کو ہم سنٹیکس کہتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے سی لینگویج جب ہم سی لینگویج میں کوڈ لکھتے ہیں تو کمپیوٹر اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے کیونکہ مشین جو ہے وہ سی لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ہم ترانسلیٹرز کو یوز کرتے ہیں تو تین طرح کے ترانسلیٹر ہیں ایک کو ہم کمپائلر کہتے ہیں کمپائلر کیا کرتا ہے جب ہم پورا کمپلیٹ کوڈ لکھ لیتے ہیں تو وہ اینڈ میں جا کر اس کمپلیٹ کوڈ کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے ایک کوڈ ٹرانسلیٹر ہے جس کو ہم انٹرپریٹر کہتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ لائن بائی لائن کوڈ کو کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج کے ان پر اور جو اسیمبلر ہے یہ بیسکلی اسیمبلی لینگویج کے لیے یوز ہوتا ہے تو کسی بھی لینگویج کو پروگرام کو شو کرنے کے لیے اس کو سکرین پر شو کرنے کے لیے دو طرح کمپلیٹر کام کرتا ہے ایک تو ہے کہ کوڈ ہیں جس کو ہم بلتے ہیں کہ what to do کہ اس نے کیا کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے وہ ہم اس کو پروگرامنگ کی شکل میں بتاتا ہے کوڈ لکھ کر بتاتا ہے کہ کمپلیٹر نے کیا کرنا ہے اب وہ جب کوڈ کی شکل میں آپ پروگرام کو لکھتے ہیں تو کمپلیٹر اس کو کیسے کنورٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کمپلیٹر کیا کرتا ہے وہ ہیڈر فائلز کو یوز کرتا ہے سی لینگویج میں ہیڈر فائلز کو یوز کیا جاتا ہے ہمارے جو کوڈ کی آؤٹپٹ کو شو کرنے کے لیے اور دوسرے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان ہیڈر فائلز کو ہم کچھ لوگ لیبریری مین سپیسز یا کلاسز کا نام بھی لیتے ہیں تو کسی بھی پروگرام کو لکھنے سے پہلے ہم اس کے ٹاپ پہ ہیڈر فائلز کو پہلے اس کو منشن کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کو لکھتے ہیں پہلے تو وہ ہیڈر فائلز کو کیسے لکھتے ہیں یہ اس کا سینٹیکس ہے تو پہلے ہم یہ اس شیپ میں لکھتے ہیں اور چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جو اس ہیڈر فائل کے شروع میں یہ جو ہیڈر سیمبل ہے یہ ایک طرح کا سٹیرنگ ویل ہے یہ کیا کرتا ہے it used to give special instruction to the compiler before code is compiled تو یہ کمپیوٹر کو instruction دیتا ہے یہ جو سیمبل ہے یہ compiler کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے code کے ساتھ تو اس کے آگے یہ include جو ہے یہ بیسکلی ایک فولڈر کا نام ہے جس کے اندر ایک فائل ہوتی ہے جس کا نام ہے note cardio.com .h martini ڈسکلی hatar فائل کی extension کو ہے یہ ھرو ڈسکلی بھی یہ جو ڈسکلی یہ کیا ہے یہیا ہے input output stream اور it helps program to communicate with user تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ نے ڈسکلی escort Input Output Stream academic stretch کو ڈیٹا کی شکل میں اور اس کو آپ ڈیٹا ٹرانسفورٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور پائپ لائن کا نام بھی لے سکتے ہیں جبکہ دوسرا جو یہ ہمارا ہیڈر فنکشن کے اندر لکھا ہے یہ جو فائل ہے سی کون آئی او کون آئی او کا مطلب ہے کنٹرول انپوٹ آؤپٹ یہ بیسکلی کیا کرتا ہے کہ جو کمپیوٹر میں جو کرنٹ ہے اس کو سٹور کرتا ہے بیٹس کی شکل میں پھر ان بیٹس کو ایک ویریبل کا نام دیتا ہے تو آج کل کی جو مارڈن سی پلاس پلاس لینک ڈیویلپنٹ کا انوائرمنٹ ہے اس میں ہم یہ والی لائن کو منشن نہیں کرتے اس کے بعد یہ ہم اس ہیڈر فائل کے بعد یہ والا ایک سینٹیکس لکھتے ہیں اور پھر اس کے جو بیچ میں ہم اپنا کوڈ کو لکھتے ہیں یہاں پر ہم کوڈ کو لکھتے ہیں اس کے بیچ میں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں مین کیا ہے اور ان کو کو آگے دیکھتے ہیں اسے تو بیسکلی یہ مین ہے یہ it is a function that shows starting point تو جب آپ کسی لینگویج جب آپ کو اس کے بیچ میں لکھتے ہیں تو یہ مین یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کمپیوٹر کو کہ یہ یہاں سے کمپیوٹر پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اس جگہ سے آپ کا پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں it is a kind of power on switch کہ جساں سے ہم کسی چیز کو power on کرتے ہیں تو وہ start ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ پروگرام لکھنے والے ہیں آپ پروگرام کو start کرنے والے ہیں اچھا جب آپ اس کے بیچ میں پروگرام لکھتے ہیں تو اگر وہ پروگرام correct ہے اس میں کوئی mistake ایک error نہیں ہے تو یہ return میں zero show کر رہا ہے zero بھی ساتھ لکھے گا جس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی error نہیں ہے تو اگر اس میں پروگرام میں error ہوگا تو پھر یہ zero کی بجائے کوئی اور integer لکھ سکتا ہے وہ positive بھی ہو سکتا ہے اور negative بھی تو یہی وجہ ہے ہم اس main کے شروع میں یہ int بھی لکھتے ہیں جو کہ int stands for integer کہ بھائی اس main function سے جو output آئے گی وہ ایک integer کی shape میں بھی آئے گی تو یہ ہم اس کے شروع میں لکھتے ہیں اور return ہمیں کرتا ہے کہ جو بھی function کے اندر جو بھی ہم نے پروگرام لکھا ہے اس کو ہم نے یہاں پر return بھی کرنا ہے اور پروگرام کو ہمیشہ یہ curly braces کے بیچ میں لکھتے ہیں اور جب یہ end ہوتا ہے تو یہ ہم اس میں semicolon بھی لگاتے ہیں تو چلی ہم اپنا پہلا پروگرام لکھتے ہیں تو ہم پروگرام ان دو کے بیچ میں لکھتے ہیں یعنی کہ ان دو curly braces کے بیچ میں ہم اپنا پروگرام لکھتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں std standard library تو بیسکلی یہ ہماری header file کے اندر یہ extended library ہوتی ہے اس کو ہم use کر کے یہ آگے statement لکھتے ہیں تو کچھ لوگ شروع میں بھی اس کو mention کرتے ہیں اگر آپ اس کو start میں یہاں mention کریں گے تو پھر یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس کو ہم بال میں discuss کریں اور اس کے بعد ہم see out لکھتے ہیں کچھ لوگ اس کو character out بولتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو console out بھی بولتے ہیں تو یہ لکھیں پھر اس کو less than less than کے دو symbol لکھیں گے اور یہ quotation mark کے بیچ میں اگر آپ نے کوئی statement لکھنی ہے انگلیس لینگویج میں تو اس کو ان دو quotation mark میں لکھیں گے اس کو ہم string کہتے ہیں اس کو لکھ کے آگے semi-colon لکھیں گے اور اس program کو جب ہم run کریں گے تو ہمارا output screen کے اوپر hello world لکھا ہوا آ جائے گا تو اس کو پھر summarize ہم کر لیتے ہیں کہ جب ہم C language میں ہم کوئی program لکھتے ہیں تو شروع میں ہم header files کو mention کرتے ہیں جو کہ بتاتی ہے جو کہ compiler کو compiler کو instruct کرتی ہے کہ تم نے اس code کو convert کرنا ہے تو اس کے لئے کونسی extra files آپ کو use کرنے پڑیں گی پھر ہم ان دو کے بیچ میں اپنا program لکھتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں program اور اس کے لئے ہم یہ std جو کہ standard library ہے اس کو یہاں use کرتے ہیں اور c out console out یا character out کے آگے پھر ہم یہ statement لکھتے ہیں پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں next میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں compile اور run کرتے ہیں تو وہ program ہماری display کے اوپر show ہو جاتا ہے اب آپ next video میں دیکھیں گے کہ ہم اس program کو compile کیسے کریں گے اور اس کو run کیسے کریں گے so that جو output ہے وہ ہماری console کے اوپر یا screen کے اوپر show ہو جائے یا print ہو جائے موسیقی